تو یہ آپ نے اپنے بھوکیاں تکری کو چھوڑ کر بھاگتی ہے دیکھا آپ نے کی نہیں دیکھا دیکھائے نہ تو کیا دوسرے کے کھیت سے مٹی لاکر اپنا گھر بڑھ بھرے گی تو کیا وہ نیک بن جائی ہر کس نیک نہیں بن سکتی نیک بننا ہے تو پیاری مور بنو دوسرے کی کھیت سے مٹی مت لاؤ اگر لانا ہے تو کھیت والے کی اجازت سے لاؤ بے غیر اجازت سے لاؤ گی تو ہر کس تم نیک نہیں بن سکتی ہو اچھا چلیے وہ تو لاتی ہے دوسرے کے کھیت سے مٹی بے غیر اجازت کی وہ تو عورت ہے ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے آپ تو ان کے شوہر ہو آپ تو گھر کے مالک ہو آپ دیکھتے ہو کہ مٹی سے بھر رہی ہے آپ نہیں پوچھ سکتے یہ مٹی کہاں سے لائی ہو دیکھو آپ کہا سکتی ہو کہا سکتے ہو کہ دوسرے کے کھیت سے مٹی مت لاؤ اس لیے کہ دوسرے کے کھیت سے مٹی لانا چاہت نہیں ہے آپ تو روک سکتے ہو لیکن نہ آپ روکتے ہو اور نہ آپ کی بیوی روکتی ہے اس طریقے سے یہ نیک نہیں بن سکتا نہ مرد نیک بن سکتا ہے نہ عورت نیک بن سکتی ہے نیک بننا ہے تو میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں آپ جاتے ہو بازار وہاں سے مٹھائی لاتے ہو اپنے بیٹے کے لیے لیکن تھوڑی مٹھائی زیادہ خرید لو اور جب آؤ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ہاتھ میں مٹھائی دو تو وہ جو زیادہ مٹھائی آپ نے خریدا ہے وہ اپنے غریب پروسی کے بیٹے کے ہاتھ میں بچے کے ہاتھ میں رکھ دو خدا کی قسم اگر تُو نے غریبوں کو بھی مٹھائی کھلا دیا اللہ مکہ دن تُو نے مٹھا کر دیا اللہ تمہیں نیک بنا دے گا میرے دوست نیکی کمانے کے لیے تھوڑی تھوڑی باتوں پر اگر آپ نے آپ نے اگر قیام دے دیا تو یقین جانئے کہ اللہ آپ کو نیک بنا دے گا ہماری ماں اور بہنیں ہیں یہ کیا شوہر کی خیبت کرنے سے یہ نیک بن جائے گی کیا دوسری گھر کے خیبت کرنے سے یہ نیک بن جائے گی جی نہیں نیک بننا ہے تو اپنے شوہروں کی عزت کرنی ہوگی اپنے شوہروں کی خدمت کرنی ہوگی اپنے شوہروں کو کوئی عزت دینی ہوگی آج کی عورتیں کوئی بھی عورت دیکھائی نہیں پڑتی ہے سماد میں ایسی کہ جو شام کے وقت میں اپنے شوہر کے پاو کو دباتی ہو آج کوئی بھی عورت ایسی دکھائی نہیں دیتی بلکہ شام کے وقت میں عورتیں خود بھی بیمار پڑ جاتی ہیں خود بیمار پڑ جاتی ہیں وہ آپ کی خدمت کیا کرے گی اب آپ ہی خود اس کی خدمت کی آپ خود ان کی خدمت کیجئے شام ہوتے ہوتے بیمار پڑ جاتی ہے یعنی مہربانوں سنو ایک دن تم بیمار ہو سکتی ہو سالوں بھر بیماریں رہیں سالوں بھر بیمار اس لیے نیک عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے شوہر اگر کھیج سے آتا ہے اس کے لیے پانی لے کر کھڑی رہتی ہے شوہر اگر کہیں بازار سے آتا ہے گرمی کا زمانہ ہے تو ان کے لیے پنکھا لے کر کھڑی رہتی ہے وارت نیک ہوتی ہے وارت اچھی ہوتی ہے اپنے شوہر کا وفادار بندہ چاہتی ہو تو تم تو اپنے شوہر کے خدمت کرنی ہوگی اب پیاری ماہ اور بہنوں یاد رکھو جو اپنے شوہر کا وفادار ہوتی ہے وہی جنت کا حق دار جو اپنے شوہر کا وفادار رہتی ہے وہی جنت کا حق دار ہوتی ہے پیاری ماہ اور بہنوں میں ایک بات کہو کہہ دوں پہلے کی عورتیں کیسی ہوتی تھی اور پہلے کی عورتیں اپنے شوہر کو کیسا نیک دیکھنا چاہتی تھی اور کس طریقے سے ان کی خدمتیاں کرتی تھی میں ایک روایت آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا صحابی رسول کا بیچارہ خریب آدمی مذبوری کرتا تھا دن بھر مذبوری شام کو گھراتا تھا تھکا ہارا ہوتا تھا اور اس کی بیوی جب اپنے مذبور شوہر کو دیکھتی تھی اس کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا کہ میرا شوہر دن بھر مذبوری کرتا ہے تھک ہار کر آیا ہے پانی دیتی تھی کھانا کھیلاتی تھی پنکھا جھیلتی تھی پاند دباتی تھی اپنے شوہر کو دستر پر لتا دیتی تھی اللہ وقت پر یہ تھی اس وقت کی آؤٹے جو دن بھر اپنے گھر میں رہتی تھی اپنے شوہروں کا انتظار کرتے اپنے شوہر کا انتظار کرتی تھی لیکن لیکن شوہر جب آتا تھا تو ان کی خدمت کے لیے جان و دل سے تیار رکھتی تھی یہ ہے آؤٹے پیانی ماں اور برنو وہ مزدور ایک روز مزدوری کر کے آیا آؤ شام کا وقت تھا تھکا ہارا تھا بیوی نے اسے پانی دیا اس پیچارے نے ہاتھ دھویا پاؤں دھویا کھانا دیا کھانا کھا کر پیٹھا اور نماز ادا کیا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دستر پر چلا گیا نیند آنے سے پہلے پیاس کا احساس ہوا اپنی سیوی سے کہتا ہے کہ ذرا پانی تو پیلا دو اس کی دیوی پانی لینے کے اس وقت میں پیوے نہیں تھا کہ پانی چلا کے لیے آتی اس وقت میں کھوہ بھی اتنا نہیں تھا کہ جاتی ہے اور دول ڈال کے لیے آتی مدینہ میں دو تین کھوے تھے وہ کھوہ ان کے گھر سے بڑا دور تھا وہ بیچاری رات کے سناتے میں پانی لانے کے لیے اس کھوے پر پہنچ گئی آتے آتے دیری ہو گئی اس کا مضبور شوہر بیچارہ سو گیا تھکن کی وجہ سے اور جب وہ پانی لے کر آئی دیکھا میرا شوہر تو سو گیا ہے دن پر تھکا ہارا تھا لہٰذا وہ اٹھانا مناسب نہیں سمجھی سوچنے لگی اگر اٹھاؤں گی تو کہیں نیند اچھک گئی تو انہیں نیند نہیں آئے گی میرا شوہر پھر صبح میں اسے مضبوری کرنے کے لیے جانا ہے اس لیے اس نے اٹھاتی نہیں ہے بلکہ پانی لے کر کھڑی ہو جاتی ہے اور رات بھر کھڑی رہتی ہے رات کے آخری حصے میں شوہر کی نیک آنکھ پھلتی ہے دیکھا تھے بیڈی گلاس میں پانی لے کر کٹورے میں پانی لے کر کھڑی ہے اندہا ہوا پر دیکھنا تھا کہ شوہر جو ہے اٹھ گیا کہا شام سے تم پانی لے کر کھڑی ہو کہا شام سے پانی لے کر کھڑی ہو بیدار کیوں نہیں کر دیا میں سوچی بیدار کروں گی تو کہیں آپ کا نند اچھک نہ جائے اس لیے میں نے بیدار نہیں کی پانی لیا بیچارہ پانی پی لیا رب کا شکریہ ادا کیا اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اے پربردگارہ اے خالق کے کائنات اے مولا طبارک و تعالیٰ تو نے اتنی نیک اچھی بیوی دیا ہے اتنی پرہیزگار بیوی دی ہے اتنی خدمت گزار بیوی دی ہے اتنی نیک بندی اکیری میری بیوی بن گئی ہے ایک پربردگارہ اے خالق کے کائنات مولا ایسے ہی نیک بیوی ہر ایک کو تو عطا فرمانا وہ بیچارہ دعا کر رہا ہے رب کا شکریہ ادا کر رہا ہے اتنے میں دل بچلتا ہے اور اسی خوشی میں اپنی بیوی سے کہتا ہے مان آج کیا مانتی ہے جو کچھ مانگئے کی میں تمہیں عطا کر دوں گا جو کچھ تم مانگئے کی میں تمہیں دے دوں گا وہ عورت کہتی ہے نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن شہر نے فرزت دیا مانگنے آدمی بڑا خوش ہو وعدہ کرتا ہوں کہ بس تم جو مانگوگی میں تمہیں دے دوں گا وہ عورت کہتی ہے دے دوگے کہا ہاتھ دے دوں گا ہاں اچھا عورتیں یہ سوچ رہی ہوں گی کیونکہ لگتا ہے کہ سونے کا زیور مانگی ہوگی لگتا ہے کہ کان کا آئیرنگ مانگی ہوگی لگتا ہے کہ کپڑا پہترین مانگی ہوگی نہیں پیاری مور مانو کیا مانگتی ہے سنو کیا مانتی ہے سنو وہ عورت کہتی ہے نہیں میں نہیں مانگوں گی اس کا شہر کہا نہیں مانگو مانگو جو ماننا چاہتی ہوں مانگو جنات سے کہا تم دے دوگے مجھے کہاں دے دوں گا کہاں ٹھیک ہے اگر تم مجھے دینا چاہتا ہے تو مجھے تلاف دے گی اس کا شاہ اس کا شاہ تنگ رہ گیا یہ کیا مانگ رہی ہے کہتا ہے یہ تمہیں کیا کہہ دیا یہ تم کیا مانگ رہی ہے آج تک میں نے تو تمہیں گالی نہیں دی آج تک میں نے تجھے تکلیف نہیں پہنچائی آج تک میں نے تجھے مارا پیٹا نہیں آج تک میں نے تیری توہین نہیں کی آج تک میں تیرا خیال رکھتا رہا آخر تجھے کونسی تکلیف ہوئی مجھ سے جس کی بنیاد پر تلاف مانگ رہی ہو کون سا در ہوا مجھ سے جس کی بنیاد پر تلاف مانگ رہی ہو کونسی مصیبت آپ پڑی پسکو جس کی وجہ سے تلاف مانگ رہی ہو وہ عورت کہتی ہے میں کچھ نہیں سنوں گی مجھے تلاف دے دو تُو نے وعدہ کیا ہے کہ تلاف دوں گا تُو نے وعدہ کیا ہے کہ دوں گا یہاں دا میں نے مانگ لیا ہے یہاں دا تُو مجھے تلاف دے دی اب وہ حیران و پریشان ہے رونے لگتا ہے اور کیا اور کہتا ہے